حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کا بڑا نام ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا آپ کی والدہ کی کوئی اسی نوے سال عمر تھی تو ایک شخص جو آپ سے حسد رکھتا تھا بڑا بغز رکھتا تھا عداوت رکھتا تھا وہ آیا لوگوں کے مجمع میں کہنے لگا اے ابو حنیفہ پتہ لگا ہے کہ تیری امہ پتہ لگا ہے کہ تیری جو امہ ہے وہ بیوہ ہے اور شرع کہتی ہے کہ بیوہ سے نکاح کرو تو تو اپنی امہ کا نکاح میرے ساتھ کر دے بغزو عداوت کی بنا پر لوگوں کے بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ تا اپنی امہ میرے نکاح میں دے دے تمز بھرے لہجے میں کہا امام آزم کا جواب سنو رب کہبہ کی قسم امام آزم نے کہا چلو میں جا کے اپنی امہ سے پوچھتا ہوں کیونکہ وہ آکیلا بھی ہے بالے گا بھی ہے شریعت نے کہا ہے جو آکیلا بالے گا ہے اس کو اختیار ہے تمہاری بات جا کے اپنی والدہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چند قدم امام آزم ابو حنیفہ چلے تھے پیچھے اس شخص کے پیٹ کے اندر مرور اٹھی اور اسی وقت گرا مر گیا ادھر انتقال ہو گیا بے عدبی کی وجہ سے وہ مر گیا امام آزم نے پلٹ کے دیکھا وہ بندہ ختم ہو گیا تھا امام آزم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کا صبر ایک بندے کی جان لے گیا یقین کرو جو بندہ وہ چابی والا باندر بن جاتا ہے اپنے آپ کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ بچے کا کھلونا ہوتا ہے چابی والا باندر ہوتا ہے اس میں چابی بچہ بھرتا ہے پھر اس کو چھوڑتا ہے چھوڑنے کے بعد بھی نہیں چلتا بچے کو غصہ آتا ہے اٹھا کے دیوار میں مارتا ہے تو کئی لوگ ہمارے اندر بھی چابی بھرتے ہیں جب ہم آگے سے پھر اچھلنے لگتے ہیں نا آگے سے غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن جب آگے سے ہم کوئی ریاکشن ہی نہیں دیتے ہم کہتے ہیں یہ تمہارا کام ہے تم کرتے رو یہ تمہارا ظرف ہے کچھ بھی نہیں بولتے نا آگے سے نہ کوئی غصے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو بچے کا ہوتا ہے چابی بھرنے کے بعد کھلونا نہیں چلتا جب ہم اس کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنتے پھر اس کو غصہ آتا ہے پھر اس کو مزید غصہ آتا ہے اور ہمیں سگون ملتا ہے تھنڈک ملتی ہے چین ملتا ہے تو کبھی بھی کوئی برے لہجے میں گفتگو کریں ذہن بنا لیں پہلی بات کسی سے کوئی امید نہ رکھیں جب ہم امید لے کے باہر نکلتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو آگے سارے مجھے کھڑے ہو کے ملیں گے تو جب یہ امید لے کے جاتے ہیں اس کے برعکس معاملہ پاتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ امید ہی نہیں لے کے جائیں گے بلکہ برعکس امید لے کے جائیں آگے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی باتیں سنا دے تلق لہجے میں کلام کریں جب یہ ذہن بنا کے جائیں گے تو پھر جب ہم آگے جائیں گے آسانی کے ساتھ اگر کوئی تلق لہجے میں بات بھی کرے گا تو ہم پہلے سے ذہن بنا چکے تھے کہ ہم محبت سے پیش آئیں گے نرم دلی سے پیش آئیں گے